تمام چیزوں کی ہوتی ہے آئیے اس کے اندر کئی آرٹیکلز ہے اس میں سے بہت مختصد تھوڑے سے آرٹیکلز رکھوں گا آپ کو ٹیکنیکل کچھ بھی نہیں بس سمجھانے کے لیے بس ون لائنر جسو کہتے ہیں آپ اگر آرٹیکلز پڑھے فنڈامنٹل رائٹس ہے اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں تو اس میں سب سے پہلے آرٹیکل فورٹین ایک بڑا اہم آرٹیکل ہے یاد رہے کونسٹیوشن آف انڈیا آپ لیجئے آرٹیکل فورٹین اس میں سٹارٹ میں آپ پڑھ سکت ہیں یہ بڑا اہم آرٹیکل ہے جو کیا کہتا ہے معلوم آپ کو خانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب کو خانونی تحفظ ملیں گا خانون کی نظر میں کوئی رنگ کے وجہ سے زبان بھاشا کی وجہ سے مذہب کی وجہ سے اس کی قوم کے وجہ سے اس کی ذات پات کے وجہ سے اس کے مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑھیں گا خانونی تحفظ سب کو ملیں گا یاد رکھیں اور آرٹیکل فورٹین کے تعلق سے یاد رکھیں سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آرٹیکل فورٹین جو آئین کی بنیاد میں سے ہے اور اس دفعہ کو اس آرٹیکل کو پارلیمنٹ میں بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بیس ہے مطلب یہ جو آرٹیکل فورٹین ہے یہ بیس ہے کانسٹیوشن کا اس کو چینج نہیں کیا جائیں گا کہ جو کیا کہہ رہا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب کو خانونی تحفظ ملیں گا سمجھ رہا تو یہ بڑی اہم چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کسی مخصوص لوگوں کے ذریعے مخصوص لوگوں کے لیے بنائیں اور ہم لوگ اچھوتے ہیں یا ہم لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے یہ ہم لوگ کے لیے نہیں ہیں یہ ہم لوگ کے لیے اگز بنائیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے تمام لوگ اس ملک میں جو ہے یہاں تک کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بھی اس قانون کے ماتحت ہے اس سے اوپر نہیں ہیں وہ خانون بناتے ہیں لیکن لوگ ہی ان کو چن کر دیتے ہیں تب وہ خانون بناتے ہیں یاد رکھے تو خانون سے اوچا کوئی بھی نہیں ہیں چاہے وہ کتنا بڑا آدمی ہو کتنا چھوٹا ہو غریب ہو امیر ہو گورا ہو کالا ہو مرد ہو عورت ہو یا پھر کسی مذہب کا ماننے والا ہو کسی علاقے میں رہتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یاد رکھے آرٹیکل فرق ہے آرٹیکل فیفٹین مختصر آپ دیکھیں تو جو ہے مملکت جو ہے محض مذہب نسل ذات یا جنس یا مقام پیدائش کی بنا پر شہری کے خلاف امتیاز نہیں کریں گی سٹیٹ کی رسپانسیبیلیٹی ہے کیوں کسی انسان کے مذہب اس کی نسل اس کی کاسٹیسو کہیں گے اس کی ذات پر اس کی جنس مردہ عورت ہے اس کے مقام پیدائش کی کہاں پیدا ہوا اس بنیاد پر جو ہے شہری میں امتیاز ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتی کہ انہوں تو یہ ہے ان کا چہرہ ایسا ہے یہ یہاں پیدا ہوئے وہ تو فلان اکسریت علاقے میں تھے فلان یہاں ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سب خانون کے برابر اسی طرح آرٹیکل سیونٹین نے جو ہے انٹیچیبیلیٹی کو ابولیش کر دیا اس کے لئے آرٹیکل ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے ٹونٹی فائیو ٹونٹی سکس ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ ٹھیک ہے لیکن اس میں میں ڈیٹیل نہیں جائیں گے سرسری میں رکھ رہا ہوں آرٹیکل ٹونٹی فائیو یہ کہتا ہے ہم کو جو بنیادی حقوق میں سے حق ہے کہ مذہب کی آزادی کا مکمل طور سے انڈین لوگوں کو حق ہے یاد رکھے جس نے یہ کہا کہ انڈیا کے اندر جو لوگ اس مذہب پر چلتے ہیں ان کو رائٹ ٹو پروفیس کسی مذہب کو ماننے کی پریکٹس اس پر عمل کرنے کی اینڈ پروپوگیٹ اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے سمجھ رہا ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے یہ ایسے بنیادی قوانین حقوق ہے جو آپ سے اور مجھ سے چھینے نہیں جا سکتے کبھی جیسا کہ امرجنسی لاغو ہونے پر بہت سارے خوانین ختم ہو جاتے ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا آتا ہے لیکن یہ ایسے خانون فنڈمنٹل رائٹس یہ بیسک بنیادی خانون ہیں یہ حق بنیادی اتنا بنیادی ہیں آپ سے اور مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کہ مذہب پر چلنا اس پر عمل کرنا یا ماننا عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا یہ بنیادی آپ کا اور میرا حق ہے لیکن یہاں ایک سبجیکٹ ٹو بھی ہے مطلب اس کے اندر ان کنڈیشن بھی کیا ہے سبجیکٹ ٹو پبلک آرڈر مورالیٹی ان ہیلٹ ٹھیک پبلک آرڈر یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا عمل کرے کہ پبلک آرڈر ہی خراب ہو جا پورا درم برم کرتے ہیں نظام آپ سسٹم پورا ٹھیک اس کے اندر مورالیٹی ٹھیک ہے جو لوگوں کے اندر مورالیٹی ہوتی ہے اس کا اقتخاذ ہے جیسا مثال کے طور پر ایک کمیونٹی ہے جو لوگ جسم کو کھلا رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں ایک کمیونٹی ہے جن کا جسم کو مکمل کھلا رکھنا عبادت ہے تو ان کو پھر یہ تاقید کی جائیں گے کہ وہ کمیونٹی سے نہ گزرے کیوں تو اس سے نیوسنس کریٹ ہو جائیں گا کیونکہ یہ کمیونٹی والے کپڑے پہننے کو بڑا اہمیت دیتے ہیں اور آپ کپڑے نہیں پہنتے ہیں ٹھیک ہے آپ عمل کر سکتے ہیں آپ بغر کپڑوں کے رہیے اگر آپ کے مذہب میں ہے تو لیکن آپ پھر ایسی جگہ نہ جائے جس سے نیوسنس اور پرولم گریٹ ہو جائے تو سبجیکٹ ٹو کیا ہے اس میں کنڈیشن پبلک آرڈر خراب نہ ہونا چاہیے اس کے حد مورالیٹی اور ہیلتھ ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے لوگ نقصان ہو کو ایسا عمل نہ کرا جس سے بیماریاں پھیلے جسیت کو نقصان ہو جسم کو ایسا نقصان پہنچا جا رہا ہو کہ اپنے آپ کو ختم کر لیا یہ لوگ مر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو اپنے دین پر جو مذہب جس ملت جس فام جس علاقہ جس اس میں بلاؤن کرتے ہیں اس کے جو سسٹم ہیں اس کے جو ریچولز ہیں اس کے جو جسو کہیں گے رائٹس ہیں ریچولز سب آپ کو ماننے کی اجازت ہے سیوہ اس کے کہ وہ اس کے خلاف نہ ہو جیسا کہ ہیلتھ کے معاملے میں اگر میں لوں تو ایک اگزمبل دے سکتا ہوں ساتھی سسٹم کو ہٹانے کی ہی ایک وجہ تھی چونکہ یہ بھی ایک پارٹھ ہا ریجن کا لیکن ہیلتھ کے اگینس کسی کی جان جاتی تھی سمجھے آپ سبجیکٹ ٹو کنڈیشنل ہے کہ یہ چیزیں نہ ہو جو ہے نیو سنس کیریٹ نہ ہو مطلب ڈیس آرڈر نہ ہو پبلک کے اندر موریلیٹی اور ہیلتھ کو ایشو نہ ہو تو پھر آپ کو مکمل طور سے آزادی جس مذہب پر چلنا چاہے آپ چل سکتے ہیں اور اسی سے مطالب باقی بھی ٹوئنٹی سکس ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ بھی ہیں ٹوئنٹی نائن اور ٹھئٹی اگر آپ پڑھے تو یہ اقلیتی اداروں کو مانورٹیز کو رائٹ دیتا ہے اپنی لینگویج کو سکھنے کا جس کے تحت نیشنل لیول پر مسلمانوں کے لیے خومی کانسل برا ہے فروغ اردو زبان بنی خومی کانسل کے تحت عربی بھی اس پر فروغ دی جاتی ہے اس لیے کہ عربی بھی پارٹ ہے ایک ریلیجن کا دیکھیں آپ کوئی ملا ہے اور سینٹرل گورنمنٹ سے بنا ہے پورا ادارہ ہے ان سی او پیل بہت سارے اس کے بہرحال کام ہیں آپ اس کے کتاب وغیرہ سے کورسز ہوتے کمپر فائ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اقلیتی ادارے خائم کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں ان کو فنڈ دیا جائیں گا وہ فنڈ لے سکتے ہیں گورنمنٹ کے سین کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ان آرٹیکل 29 اور 30 کے اندر بہرحال دی گئی یاد رکھی اس کے بعد بہرحال 29 30 31 یہ منورٹیز کے اقلیتی اپنے جو ہے رائٹس ہیں 31 کے اندر جو ہے بعض خوانین کا تحفظ کیسے کیا جائیں گا اور 32 35 جو ہے آئین کے تعلق سے چارہ کار کا حق مطلب ایک انسان کو آئین اپنے دفاع میں بڑھائی کام کریں تو یہ چند باتیں تھے اب آئیے